تو اس طرح ہی کبر جو ہوتی ہوں کسی بڑی آدھیگاری کے ہوتی ہوں جرنل ہوگی رگی اور اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو ہمارے سوطرت سنانی تھے ان کے ہاتھوں مارے گئے ہوں گے ہیلو دوستو میں ہوں شاہنظر اور آج میں آپ کو لے کر آیا ہوں آگرے کے اندر اور آگرے کو جو انڈرنیشن پہچان دی ہے وہ دی ہے محبت کے مقبر تاج محل نے تو دنیا کے اندر دوستو سب سے زیادہ جو رپلی کا جو ڈیزائن بنائے گئے ہیں آگرہ کے تاج محل کے ہی بنائے گئے ہیں پوری دنیا میں اگر آپ دیکھو گے سب سے زیادہ جو کوپی کیا گیا ہے کسی عمارت کو وہ آگرہ کے تاج محل کو ہی کوپی کیا گیا ہے تو آج میں آپ کو لے کر آیا ہوں آگرہ کے اندر ایک لال تاج محل کو دکھانے جو آپ نے شاید کبھی دیکھا ہوگا تو دیکھئے میرے سامنے ادھر آپ جو دیکھیں گے یہ دیکھیں یہ عمارت جو ہے بلکل ہو بہو راج تاج محل کی طرح بنائی ہوئی ہے اور یہ پوری لال پتھروں سے بنائی ہوئی ہے یہ جو مقبرہ ہے کنل جون حیسن کا مقبرہ ہے اور یہ جو کنل جون حیسن تھے یہ مادوزی سندیا کی فوج میں ایک سادھان سے سپائی تھے جو بھرتی ہوئے تھے اور یہ جو تھے سترہ سو انتالیس میں جن میں ایک ڈچ ناغرک تھے تو یہ ان کا مقبرہ ہے دوستو سترہ سو بانوے میں مادوزی سندیا ہیسنگ کو اپنے ساتھ پونہ ویہان میں بھی لے کر گئے تھے اور سترہ سو چورانوے میں مادوزی سندیا کی موت ہو گئی تھی اس کے بعد ہیسنگ جو ہے آگرہ کے اندر واپس لوٹ آئے تھی اس سیم جو ہے آگرہ کے اندر جو راج تھا وہ مراتھو کو راج تھا آگرہ جو تھا مراتھو کے اندر میں آتا تھا تو یہ دیکھیں یہ اوپر سے مقبرہ ہے یہ پورا آپ دیکھیں پورا ڈیزائن یہ تاج محل کی طرح ڈیزائن کیا گیا اس مقبرے کو بارہ ماہ سترہ سو پچانوے میں کردلہ کی جنگ میں ہیسنگ نے مراتھو کی فوج کے تین ہزار سپائیوں کا نیتریوت کیا تھا اور انہوں نے نظام کی فوج کو ہرایا تھا سترہ سو ننیانے میں ہیسنگ کو آگرہ قلعہ کا کمانڈر بنا دیا تھا اور اس کے بعد جب اٹھارہ سو ایک میں سیکنڈ وار جو ہوئی تھی انگریزوں کے خلاف جو اٹھارہ سو ایک میں ہوئی تھی اس میں بھی انگریزوں کے خلاف جو بیٹی شر تھی ان کے خلاف بھی ہیسنگ نے اس جنگ میں حصہ لیا تھا اور اٹھارہ سو دو میں ان کی آگرہ میں ہی موت ہو گئی تھی اس کے بعد ان کو یہاں پر اس کی قبر ہے یہاں پر انہیں دفنا دیا گیا تھا اس مقبرے گندر تو دوستو ایسا کہا جاتا ہے کہ کرنال جون ہیسنگ اور ان کی پتنی جو تھی ان میں ایک وعدہ ہوا تھا کہ جو بھی پہلے مر جائے گا ان دونوں میں سے تو وہ جو بندہ زندہ بچے گا وہ اس کے لئے تاج مہل بنایا گا ریڈ سٹون سے لال تہج مہل تو اٹھارہ سو دو میں جون ہیسنگ کی پہلے موت ہو گئی تھی ان کی وائف سے تو ان کی وائف نے یہ جو مقبرہ ہے تاج مہل کی طرح دکھنے والا ان کی وائف نے بنایا تھا اور ان کے پریوار نے اور اس مقبرے میں جتنا بھی پیسہ لگا تھا وہ سرکاری خزانے سے نہیں لگا تھا یہ ان کا پرسنل پیسہ یوز ہوا تھا ان کے پریوار نے ان کی بچوں نے اس مقبرے کو بنایا تھا اپنے پرسنل پیسے سے تو یہ بھی آگرہ کے تاج مہل کی طرح ایک محبت کی نشانی ہے یہ جو تاج مہل ہے اور اسی لئے اسے تاج مہل کا روپ دیا گیا تھا تو ہیسنگ اور ان کی پتنی نے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا اور وہ چیز آج وہ عمارت ہمارے سامنے ہیں ریڈ سٹون سے جو بنی ہوئی ہے بلکل ہوا ہوا تاج مہل کی طرح تو یہ کی دیکھیں دوستو یہ ان کی قبر ہے یہ گریویارڈ ہے جون ہیسنگ کی آپ یہ دیکھیں اور یہ جو قبر ہے یہ بھی ڈپلی گاہ ہے ملکہ اوپر جو دیکھنے کے لئے بنایا گیا ہے ریل قبر جو اس کے نیچے ہے نیچے والا حصہ بھی میں دکھاتا ہوں آپ کو تو یہ دیکھیں نیچے کی طرف جو سیڑیا جاتی ہیں یہ نیچے کی طرف جو سیڑیا گئی ہیں جہاں پر ایک آپ کو راستہ دکھائی دے رہا ہوگا بند دیکھیں یہ راستہ ہے جو بند راستہ دکھائی دے رہا ہے یہ راستہ بند ہے یہ ان کی گریو تک پہنچنے کا راستہ ہے جو ان کی ریل بورڈی ہے یہی پر دفنائی گئی تھی دیکھیں دوستو میں کھڑا ہوں ابھی اس تاج مہل کے اوپر یہ جو ریڈ تاج مہل ہے ریڈ سٹون سے بنا ہوا یہ پورا دیکھیں یہ تاج مہل ہے اس طرح سے آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا اور یہ میرے پیچھے دیکھیں آپ یہ پورا قبرستان ہے رومن کیتلک قبرستان ہے یہاں جگہ جگہ پر عمارتیں بنی ہوئی ہیں الگ الگ طرح کی الگ الگ ڈیسائن کی برہدت خوبصورت یہاں پر قبرے اور گریو بنائی گئی ہیں رومن کیتلک قبرستان ہے اور یہاں پر نومبر اور دسمبر کے مہینے میں باہر سے لوگ آتے ہیں اپنے رشداروں اور سگے سمبدیوں کی قبروں پر محمدتی جلانے کے لئے کینڈل جلانے کے لئے چاروں سائٹ سے اس کے یہ جو چبوترہ ہے جس چبوترے کو پر بنا ہوا ہے آپ یہ چبوترہ دیکھیں کس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہاں سامنے آپ دیکھیں گے تو یہاں بہت ہی خوبصورت الگ الگ طرح کی الگ الگ ڈیزائن کے قبرے بنی ہوئی ہیں اور یہ سب رومن کیتلک قبرے ہیں یہ سب ان فوجیوں کی قبرے ہیں ان کرنلوں کی قبرے ہیں جو اسٹر انڈیا کمپنی کے ساتھ یہاں پر جڑے ہوئے تھے اسٹر انڈیا کمپنی سے اور یہ قبرستان جو ہے بہت بڑا قبرستان ہے یہاں پر بیچ بیچ میں پیڑھ ہیں تو اس لئے پورا ایک ساتھ دکھائی نہیں دے رہا ہے دیکھیں دوستو یہ پورا قبرستان ہے یہ دیکھیں یہاں پر الگ الگ طرح کی گمبدے بنی ہوئی ہیں بلکل مغل architecture کی طرح اور چھتریں بنی ہوئی ہیں یہاں پر آپ دیکھو گے یہ کچھ چھتریاں بھی ڈیزائن کی گئی ہیں یہ دیکھیں چاروں طرف یہاں پر اگر آپ دیکھو گے تو چاروں طرف یہاں پر آپ کو قبری قبر ملیں گی اور ایک سیک سٹائلیس قبر ہے ایک سیک الگ الگ ڈیزائن جس کا بھی یہ چھتریاں بنی ہوئی ہیں جیسے یہ چھتریاں بنی ہوئی ہیں کمپت کے اندر ہے تو اس طرح کبر جو ہوتے ہوں کسی بڑے آدھگھاری کے ہوتے ہوں وہ جرنل ہوگیا راگی تو یہ اس طرح سے کبر بنی ہوئی ہیں اور یہ سب سپاہیوں کی کبر ہیں بیٹس ٹائم کی سپاہی جو تھے اس ٹائم میں جو لڑا کرتے تھے ہمارے انڈین سے ان لوگوں کی یہ کبریں ہیں اور اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو ہمارے سوطرت سنانی تھے ان کے ہاتھوں مارے گئے ہوں گے دیکھیں پہنی تک آپ کو اس طرح کی چیزیں اس طرح کی ڈیسائن آپ کو ملیں گے یہ کیتھولک کبرستان ہے یہ سب کرسچن لوگوں کی کبریں ہیں گریوز ہیں اور یہ جو کبریں ہیں یہ سب جو ہیں جو اسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی اس ٹائم کے لوگوں کی ہیں اس ٹائم کے سینکوں کی ہیں یہاں پر اس جگہ پر بنی ہوئی اور یہ پوری آگرہ کے اندر جگہ ہے اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی جو میں نے آپ کو اتھیاس بتایا وہ آپ کو کیسا لگا مجھے کمپنس بوکس میں بتائیے اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور جس نے ابھی تک میرا چینل سسکرائب نہیں کیا ہو تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب پہ لیجئے ملتا ہوں میں ایک اور اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے بائے ٹیک کیر اپنا خیال دھرو ٹیک کیر اپنا خیال دھرو